فیکٹ پرو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نئی ویڈیوز کے نوٹفکیشن کے لیے اس گینٹی کو جرور دبائیے دوستو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں دنیا کی جانی مانی کمپنی میں سے ایک سیمسنگ کے بارے میں دوستو جیسے کی آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ سیمسنگ موبائلز ریفریجیٹرز اور نزانے کتنے ہی الیکٹرونکس ڈوائسز بناتا ہے لیکن اگر میں کہوں کہ سیمسنگ نے دنیا کی سب سے اُلچی بیلڈنگ بوریس خلیفہ بھی بنائی ہے تو جاں پھر دوستو میں کہوں سیمسنگ پانی میں چلنے والے زہاج بھی بناتا ہے اور اس کے علاوہ سیمسنگ نے لڑائی کرنے والے ٹینکس بھی بنائے ہیں تو سیمسنگ کا ریوینیو اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ساؤتھ کوریا کی جی ڈی پی کا سترہ پرسنڈ حصہ سیمسنگ کا ہی ہوتا ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سیمسنگ کا سفر سیمسنگ کی شروعات 1938 میں لی بائیونگ چلنے کی تھی جس میں صرف 40 لوگ ہی کام کرتے تھے اس سمیں یہ کامپنی ڈرائی فش گروسری اور نوڈلز کا بزنس کرتی تھی جیسے جیسے کامپنی کا منافع بڑھا ویسے ویسے کامپنی نے دوسرے شیطروں میں بھی آگے بڑھنا شروع کر دیا اس کے بعد اگلے تیس سالوں میں سیمسنگ نے انشورنس سیکیورٹی اور ریٹیل میں اپنا بزنس آگے بڑھایا 1969 میں سیمسنگ نے الیکٹرونکس میں اپنا پہلا قدم رکھا الیکٹرونکس میں سیمسنگ کا پہلا ڈیوائز پی 32-02 موڈل کا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا جسے 1970 میں لانچ کیا گیا آگے چل کر سیمسنگ الیکٹرونکس نے ریفریجریٹرز, مائکرو ویبز, اوون, کلر ٹی وی جیسے بہت سے پروڈکٹس بڑھائے اس سب کے بعد سیمسنگ نے 1983 میں ٹیلی کومنیکیشن میں پہلا قدم رکھا یہاں پر انہوں نے پہلی بار SC100 کے نام سے پہلا بیلٹ ان کار فون بنایا دوستو یہ پروڈکٹ بہت بری طرح سے فلوپ رہا اس اسفلتہ کے بعد کمپنی نے کافی رسرچ کے بعد 1988 میں SH100 نام سے ایک موبائل لانچ کیا لیکن یہ فون بھی سیمسنگ کی امیدوں پر کھرا نہیں اترا اس کے بعد 7 جون 1993 کو کمپنی کے چیئرمین نے دوستو ادھکاریوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی جس پہ انہوں نے ایک سال کے اندر مٹرولا کی طرح ہی اچھے فون بنانے کا ٹارگٹ دیا کڑی محنت کے بعد سیمسنگ نے دوبارہ SS700 کے نام سے ایک فون لانچ کیا جس کو لوگوں نے بہت ہی پسند کیا اس فون کو بہت بریقی سے چیک کر کے ہی مارکٹ میں اتارا گیا تھا اور جتنے بھی فونس میں کمیاں دکھی ان فونس کو ایمپلائز کے سامنے ہی جلا دیا گیا تاکہ ان تک سیدھا سندیش جائے کہ کوئی بھی کمی برداشت نہیں کی جائے گی آگے بھی سیمسنگ نے 1993 اور 1993 تک اپنی اچھی CDMA سرویس سے دنیا میں خوب نام کمایا اور 57% CDMA مارکٹ پر سیمسنگ نے کبجہ کر لیا 2004 میں پہلی بار سیمسنگ نے بھارت میں موبائلز لانچ کیے حالانکہ شروعاتی سامنے بھارت میں سیمسنگ کے لیے خوش خاص نہیں رہا لیکن 2010 کے بعد سیمسنگ نے گلیکسی سیریس والے فون لانچ کیے جس نے پوری بھارت میں دھوم مچا دی سیمسنگ انٹرنیشنل کورپوریشن نے بوریج کھلیفہ اور پیٹرونووہ ٹاور جیسے مہتب پورن پروجیکٹ حاصل کیے اس کے علاوہ ساؤتھ کوریا کے لیے کے نائن تھندر نام کا ٹینک بھی بنایا دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے اور نئی موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے